نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب یہ خیر و آفیت سے ہوں گے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل طبعہ اظہر میں ناظرین بات کرتے ہیں ذائقے کی بات کرتے ہیں غزائیت کی ایسی غزہ ایسی جو غزہ بھی ہے دبا بھی ہے شفا بھی ہے ناظرین اس کا کیا نام ہے اور اس کے بینا ہمارے باورچی خانہ ہمارا کیچن ادھورہ ہے یقینا یہ ہر کھانے میں کبھی دال میں ترکہ لگانے کے کبھی بیڑیانی میں کبھی اس طرح کے بہت سے کھانوں میں ہر لذیذ کھانوں کا یہ میں ضرور یہ شامل کیا جاتا ہے ناظرین اس کے اس ذائقے یہ ذائقہ ہماری ڈائیبیٹیز کو بھی کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے بیڑیانی دال میں ترکہ لگانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور بہت سے کھانے بہت سے یوں کہلے کہ کوئی چیز باقی نہیں جس میں یہ شامل لکھیا جاتا ہے ناظرین اس میں کون کون سے پوشکتت تو ہیں کون کون سے مدانیت اس میں چھپی ہیں آئیے جانتے ہیں اس میں کون کون سے مدانیت چھپی ہیں ناظرین اس میں ہے سوڈیم مینگنیشیم پوٹیشیم ویٹامین سی ویٹامین بی آئرن فائبر کاربو ہائیڈریٹ مینگنیز پروٹین کوپر فاس فورس ویٹامین کے ویٹامین ای ویٹامین بی ٹویل ویٹامین بی ٹری میلاتونین کیروٹین لیوٹین اتنی اس میں مدانیت اس میں اتنی آناثر پائے جاتے ہیں ناظرین اس کا کیا نام ہے نام جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹب بے ازہر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی بیش قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچیں ناظرین حکیموں اور ماہرینوں کے مطابق اس زیرے کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی بہت ہی مفید ہیں ناظرین بات کرتے ہیں گیس کے مطالق یہ زیرہ گیس کے لیے تو بہت ہی گیس میں بہت مفید ہیں اس کا دبا کیسے اس زیرے کو کیسے گیس کے لیے استعمال کرنا ہے آپ جو گیس زیرے کا پاورڈر بنا لیں اور ساتھ میں لیں آپ سانف دونوں کو آپ جو ہے پاورڈر کی شکلے دیں اور کانچ کی شیشی میں آپ اس کو پائک کر کے آپ جو ہے رکھ دیں اس میں ہوا لیکن اس میں ہوا نہ پاس ہو پائے جب آپ کو ضرورت ہو آپ ایک چمج آپ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گیس سے نجات ملے گی کیونکہ گیس اس میں شیشی میں پائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ خوشبو اور مہک اسی میں رہتی ہے بہت سے ایسے جڑی بوٹیاں ہیں بہت سے ایسے دوائیاں ہیں جن کے خوشبو میں جن کی مہک میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے یہ زیرہ بھی ہے اس کی خوشبو میں اس کی خوشبو میں بھی شفاہ ہے ناظرین بات کرتے ہیں قبض کے متعلق جو قبض سے جو پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ بھنا زیرہ لیں اور کالا نمک اور دہی کے ساتھ استعمال کریں اگر چھاچ اگر مل رہی تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے آپ جو ہے بھنا زیرہ اور کالا نمک لسی کی شکل میں آپ استعمال کریں لسی کی طرح آپ استعمال کریں گے آپ کو قبض سے نجات ملے گی بہت جلد ہی نجات ملے گی ناظرین یہ زیرہ ہمارے سر کی روسی میں بھی بہت فائدہ مند ہیں اس کے بہت سے فائدہ ہیں اتنا وقت نہیں ہے جو اگر ہم اس کا پورا گھر بیان کرنے لگیں اس کے پوری تفصیل بتانے لگیں تو میرا خیال سے بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی سر کی روسی میں سرسوں کے تیل میں زیرے کو ڈالیں تھوڑا سا گنگنہ کر لیں اتنا گنگنہ کر لیں کہ اس تیل میں تھوڑی سی مہک آ جائے اتنا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے پر تیل پکنا نہ چاہیے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تیل پکا ہوا کوئی بھی تیل سر میں نہیں ڈالا جاتا ہے تو اس میں جب مہک آ جائے آپ اتال لیں جب تیل جب ٹھنڈا ہو جائے آپ اس کو سر میں ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کے سر کی روسی جاتی رہے گی یہ تھی زیرے کی معلوماتی ویڈیو ناظرین کیسی لگی یہ آج کی معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں زیرے کی مطالق ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے خطبت میں پیش کریں گے آپ سے گزارش تمام دیکھنے والے معزز ناظرین سے گزارش کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹپ بے ازھر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اتنی بیش خیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے بیل آئیکن کو پریس کریں گے انشاءاللہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی ملتی رہے گی تب تک کے لیے آپ کا میزبان محمد حضر آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ